موسیقی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ڈی جے ہیلڈی اور کے جے ہیلڈی میں گرفتار نوجوانوں میں سے دو سو داس ابھی جائل میں موجود ہیں جن نوجوانوں پر کیس ہیں ان کی رہائی میں وقت لگ سکتا ہے بلاری جائل سے اب تک پچاس پر تین نوجوانوں کی رہائی ابھی بھی سولہ نوجوان بلاری جائل میں موجود ہیں شہر کے ڈی جے ہلڈی اور کے جے ہلڈی تشدد کے سلسلے میں جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے آئیسے نوجوانوں کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے جن کے خلاف پولیس اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے ایک دو نہیں بلکہ ایک ایک کے اوپر پندرہ سے تیس تک مقدم میں دائر کیے گئے ہیں اور یہی وہ نوجوان ہیں جن کی زمانت پر رہائی میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ان تمام نوجوانوں کو رہا کروانے کے لئے تمام وقلہ کی طرف سے کوشش جاری ہے فرنڈ کے نائر صدر عشرت اللہ نے بتایا کہ تشدد کے سلسلے میں بینگلور سے گرفتار کیے جانے کے بعد اسی پر ایک نوجوانوں کو بللاری منتقل کیا گیا تھا اور پچاس پہ تین کی زمانت ہو چکی ہے اور اب صرف سولہ آئیسے نوجوان ہیں جو بللاری جائل میں مقید ہیں ان کو بھی جلد زمانت پر رہا کروانے کی کوشش جاری ہے انہوں نے بتایا کہ جمعیرات کے روز فرنڈ کی کوششوں سے اٹھارہ نوجوان بللاری جائل سے رہا ہو گئے ہیں فرنڈ کے جنرل سیکریٹری شاہ الحمید نے بتایا کہ اس تشدد کے سلسلے میں کے جی ہلڈے اور ڈی جی ہلڈے سے گرفتہ تین سو ستر پر پانچ نوجوانوں کو بینگلور کی جائل میں خائد کیا گیا تھا جن میں سے اب تک ایک سو ساٹ پر پانچ کی زمانت ہو چکی ہے ان میں سے ڈی جی ہلڈے کے ساٹ پہ چھے اور کے جی ہلڈے کے نووت پر نو شامل ہیں اب بھی بینگلور کے جائل میں دو سو دس مقید ہیں ایسے نوجوان جن کے اخلاف زیادہ مخدمات درج ہیں ان کے چند مخدمات میں زمانت ہو چکی ہے لیکن ان کی رہائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکے گی جب تک کہ تمام مخدمات ان کی زمانت نہ ہو جائے اس کیس میں نووت پر تین ملزمی نائسے ہیں جن کے متعلق پولیس کی جانچ اب تک پوری نہیں ہوئی ہے ڈی جی ہلڈی اور کی جی ہلڈی معاملے میں پولیس کی طرف سے جملہ ستر پر چار یف آئی آر درج کیے گئے ہیں اور ہر ایک یف آئی آر پر نوجوانوں کو ملزم بنایا گیا ہے اور جن پر زیادہ مخدمات پر درج کیے گئے ہیں فرنٹ کے صدر اسٹیاخ احمد نے بتایا کہ انہیں خانونی مدد فراہم کرنے کے لئے فرنٹ نے پی اسمان اور مظفر احمد کی خیادت میں وکیلوں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے شاہو الحمید نے بتایا کہ کیجی ہلڈی میں کیس نمبر 229 اور دی جی ہلڈی میں کیس نمبر 195 کے تحت جن نوجوانوں پر یو یے پی اے خانون کے تحت کیس درج کیا گیا تھا ان میں سے بڑی تعداد پر یو یے پی اے کے دفعات ہٹا لیے گئے ہیں لیکن ان کی جگہ پر تازیرات ہن کی دفعات کے تحت موتتد نئے مقامات درج ہو گئے ہیں ان کیسوں میں زمانت کی کوشش ہر طرف سے جاری ہے ڈی جی ہلڈی میں 24 اور کے جی ہلڈی میں 25 نوجوانوں پر یو یے پی اے کے تحت الزامات برخرار ہیں اس اقباری کانفرنس میں فرنٹ کے صدر اسٹیاخ آمد نائب صدر اسرت اللہ جنرل سیکریٹری شاہو الحمید پی اسمان مظفر آمد میر زیاو اللہ شکیل عبدالرحمان سراج الدین آمد اور محمد نیاز موجود تھے سیونٹی چورے ہتر ایف آیاز جو ہے ریسٹر ہوئے صرف دو انسیڈنٹ کے بانے میں آئی ہوئے دو یہ کیجی ہلڈی میں غلطہ ہوا دوسرا غلطہ جو ہوا جو انپرلی میں ہوا جہاں پر یمیلے کے دھر کے اوپر آیا پولیسیر پار لگائی تو ہم لوگوں نے ہی کورٹ سے پریئر کی تھی کہ بھئی یہ سیونٹی سی افیئر جو ہے یہ ٹو ایزیڈنٹس لیے تو عمال مشن آف افیئر کے لیے بھی ہم نے پریئر کی تھی تو اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے اکیوز ارس ہوتے گئے وہ بھی اپنی سرویسز جو ہے مفت میں دیئے انہوں نے بھی ہم سے کوئی فیز ڈیمنڈ نہیں کی میں خاص طور پر جناب پرمو چندرہ صاحب کا نام لینا چاہوں گا اور جناب پرنونا صاحب کا نام لینا چاہوں گا تو جناب بالن صاحب کا نام لینا چاہوں گا تو ان اڈوکیٹس نے ان مقدموں کی پیروی کی اور ان لوگوں نے مختلف کوٹوں کے اندر جو ہے بیل اپلیکشن ڈالی بٹ انفارچنیٹلی دیورین دی کریم سٹیج یہ تمام بیل اپلیکشن جو ہے ریجٹ ہو گئے کسی کو جو ہے بیل نہیں ملی ہاں ہائی کوٹ کے اندر ایک آرڈر ہوا کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا مانیٹر انڈر دی چیف جیسس اس کا فائدہ یہ ہوا جب یو اے پی اے کی چارشیٹ فائل کی گئی اس میں جو ہے تقریباً ڈاسی پرسنٹ لوگوں کو جو ہے یو اے پی اے سے مسترنہ کیا گیا انہی دیو ریموٹ دی نیمز اونلی ٹونٹی پرسنٹ ہاں بین چارشیٹ انڈر یو اے پی اے ایٹی پرسنٹ ہاں بین چارشیٹ انڈر ڈیفرنٹ سیکشن سب آئی پی سی اس کا جو ہے یہ اس ریٹ پیٹیشن کا فائدہ جو ہے ہم کو یہ ہوا sie ڈیفرن 9798 bar 20 is the PIL number which is filed before the Honorable High Court of Karnataka and it is pending and it is posted for the objection the government has to file objection regarding the IPL so far the government has not filed objection and it is posted for objection then now we have filed bail application under UAPA UAPA کے اندر جو ہے جو ہم کو لگا کیے لوگ ماسوم ہے جو innocence ہے تو ایسے ہم لوگوں نے دس آدمیوں کو select کیا ہے دس لوگوں کی bail جو ہے special cc 152 2001 crime number 125 djlick already filed bail application under UAPA اور djlick kjlick کے اندر crime number 229 special cc number 152 21 it is investigated by یا نہیں ہے اس کے bail application بھی آج prepare ہوا ہے انشاءاللہ کل جو ہے اس میں بھی fail ہو جائے اس میں بھی ہم نے select کیا ہے some innocent persons جن کو ہم کو لگا کہ ان لوگوں کا role کچھ نہیں ہے ان لوگوں پر غلط مقدمہ 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 کی اس بیل اپلیکشن کی پیروی یہ دو صاحب کر رہے ہیں سات مہرے ہو چکے ہیں اور ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے بلکل اب ہم شروع سے اس مقدمہ کی جو ہے ہم لوگ کر رہے تھے اب جیسے چار شیٹ فیل ہونا شروع ہوئے تب کیا ہوا بہت سے وقلہ جو ہے ان لوگوں نے آکے بیل اپلیشن ڈالنا شروع کر دیا جو ہمارے ساتھ نہیں تھے جو ہمارے ساتھ نہیں تھے ایسے ایڈوکیٹس کو ہائر کرنا شروع کیا ان لوگوں نے ذاتی اپنے جیسے پیسہ دے ان لوگوں کو ہائر کر ان لوگوں نے بیل اپلیشن ڈالنا شروع کیا اور اپنی خود کی شروع دے کے ان لوگوں کو رہا کرنا شروع کیا وکیل نہیں کر سکتے جن کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ کوئی وکیل کر سکے یا جن کی مالی حالت ایسی نہیں ہے جو زمانت دے سکے تو ہم لوگ جو ہیں ان کی پھروی کرنے کے لئے آگئے تو ہم لوگ نے شروع سادلی کہلو بھر تھوڑا وقت ہم خاموش رہتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے جو شورٹی دے سکتے ہی وہ اشخاص اپنی شورٹی دے لیں تو تقریبا دو سو افراد ان وقع سے سرویس اس لے کے انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات سے انہوں نے ان کی رہائی کر لی اب جو رہا ہوئے ہیں تقریبا دو سو افراد جو رہا ہوئے ہیں یہ ایسے افراد ہی جن دو یا چار کے اندر تھی اب ایسے افراد جن کے اوپر بیس بیس مقدمات ہیں ان لوگوں کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں ہے اب ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے امیر شریعت جناب صغیر آمد صاحب کی صدارت میں ان کی لیڈرشپ میں جو ہے کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے اندر سیکولر ایڈورٹ فورم کے ساتھ پولٹیکل پرسنس اور دوسرے ادارے جو مسلم مسلم ادارے ہی جیسے متحدہ محاذ ہیں جمعیت اسلامی ہند ہیں جمعیت اسلامی ہے ایسے اداروں کی یہ کمیٹی تشکیل دی گئی جو ہمارے اور ان کے تعاون سے جو بے گنا افراد ہیں ان کی پیروی کرنے کے لئے اور ان کی زمانت کا انتظام کرنے کے لئے اس کے لئے فائنانشل جو بھی ضرورت پڑے گی اس کی ذمہ داری ان لوگوں نے اٹھائی ہے اب ہمارا کام کیا ہے مسلم سیکولر ڈوکیٹ فورم کا کام جو ہے ہم لوگوں کو جو 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 فراد کی زمانت دینا ہے وہ زمانت کا انتظام کرنا ان کا آفیڈویٹ بنانا کوٹ میں ڈالنا ان کو رہا کرنا اور جن لوگوں کی بیل نہیں ہو چکی ہے ہم شوریٹی کن لوگوں کی دین ہے وہ نمبر ہم نے ڈالا ہے ٹوٹل کتنے افراد ہیں سر آدمی اگر انڈیویجل فرد کر لیں گے تو تقریبا ڈھائی سو یا دو سو چالیس آدمی ہی جیل مگر ایک آدمی کے اوپر سمجھو بیس مخدمات ہیں دس مخدمات ہیں تو اگر اس کو ملٹیپلے کریں گے تو دو ہزار ہوتائیں گے یعنی ہم کو دو ہزار افراد کی شورٹی دینے کا کام پڑے گا تو جانب صغیر صاحب نے وضع کیا گے جتنا بھی پیسہ لگے جتنی بھی شورٹی کی ضرورت پڑے ہم لوگ اس کا انتظام کریں گے آپ لوگ جو ہے عدالت کے کام جو بھی ہے وہ کام آپ کی جو بیسے کا انتظام ہے وہ ہم لوگ پتا دیتے ہیں کہ آج کا یہ کیس اس کیس کے اندر جو ہے اتنے آدمیوں کی شورٹی ہو چکے گے ان کا اتنا جو بھی پیمنٹ آپ دے دیجئے باقی پیمنٹ لوگ ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ پیمنٹ جو ہے وہ شورٹی جو دے رہا ہے اس میں ہمارا کچھ لینہ دینا نہیں جیسے جو ہے وہ بھی ہم لوگ فائل کر جیں اب اور اس کی دو کیس جو کنڈ سینوس مردی کا جو گھر جلایا تھا اس کیس کے اندر صرف ہائی کورٹ میں پانچ ادموں کی زمانت ہو چکی ہے باقی کی زمانت نہیں ہوئی ہے وہ تقریبا فیفٹی ٹو اکیوز فیفٹی دینے کا کام پچھلے چار دن سے شروع کیا چار دن سے پہلے سیکلر ایڈوکیٹ فورم کے تھرو چند لوگوں کو زمانت دی ہے ہم نے وہ پہلے سے بھی دیا ہی مگر بلک کام ابھی چار دن سے شروع ہوا چار دن سے تقریبا ہم نے آئیس افراد میں سے بلاری جہل میں جو ہیں اس میں سے آج تقریبا بارہ یا تیرہ افراد جو ہے آج ریلیز ہوئی اور نو افراد کی زمانت منظور ہو چکی ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے پر کل ریلیز آٹر ریشو نہیں ہوا ہے انشاءاللہ کل ریلیز آٹر ریشو ہوگا وہ پھر کے دن انہوں کی ریحائی بھی ہوگی اور باقی آہ چھبیس افراد کی بھی شورٹی ہو چکے کریم نمبر ایسی نمبر ففٹی سکس کے اندر چھبیس افراد کی زمانت ہم نے زمانت دے دی ہے یہ لوگ ریحا نہیں ہو سکے بکاس دیار انوال ان دیار ان ادھر کے سساب اب جیسے جیسے شورٹی کا ہوگی تو ہمارا ٹارگیٹ جو ہے رمضان سے پہلے ان بچوں کی رہائی کا ٹارگیٹ ہے ہماری کو یہ ابھی رمضان صرف یک مہینہ باقی رہ گا ہے اس میں سکنڈ ساڈر سنڈ دوسر جنرل ہالی دیس نکال دیں گے ہم ہارڈلی کوشش کریں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ رمضان سے پہلے وہ رہا ہو سکی یہاں پھر شورٹی کی اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ہم لوگوں سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس کا پیس لگے گا بہت سارے لوگ اسے ویرل کر رہے کہ ہم لوگ نے چھوڑا ہے ہم لوگ نے پیس دیا ہے ہم نے چھوڑا ہے میں اس کے بارے میں نکتہ چینی کرنا پسند نہیں آتا کیونکہ مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں اب میرا دوست جو ہمارے ساتھ تھے کچھ ذاتی اجاہت کی بنا ہم لوگوں سے الادہ ہو گئے ان کا ایک بیان آیا ہے ان کے بیان میں صاف طور پر کہا ہے کہ تقریبا دو سو یا دھائی سو آدمی کی رہائی ہو چیئی ہے اس میں ان لوگوں کے خاندان کے آدمی اور ان کے سر پرست کی مدد سے میں نے دو سو آدمی کو رہائی دلائی ہے ایسا انہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مہین چھوڑا یا ریلی اپریشیٹ یہاں وقلہ کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں تھا ہم لوگوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا ہم لوگ جو وقلہ آئے انہوں نے پیسے لے کے کام کیا ہے ان کے گھر والوں نے انگیز ڈیڈوکیٹ اور پیٹ ڈی فیز اور ڈی شوری ڈی کوئی مفت نے کام نہیں کیا کسی نے نہیں کسی نے نہیں کہ جہاں تک میری میری اطلاع ہے کسی اڈوکیٹ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چھوڑا یا ہے ایسے چیز آئے ہیں کسی وقیل نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے مہینے پورے میرے ذاتی خرص میں مہینے چھوڑا یا ایسا کوئی وقیل نے دعویٰ نہیں کیا ماف کرنا جو بریفنگ دی ہے ہم لوگ کیے ہیں ہمارا جو سفر تھا جو آگست گیارہ دارک سے شروع ہو گیا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہمارا جو مقصد تھا کہ گریبوں کو رہائی کرنا اب تک جو ماحول اب تک جو situation آیا ہے اس کے کیا ہوا ہے کی جو بھی رہائی ہوئی ہے وہ اپنے خود کو رکھے اور شوری تیز دیکھ ہے اب کام ختم نہیں ہوا ہے کام تو شروع ہوا ہے کیونکہ جو بھی ہم آج بیٹے ہیں سکولر ایڈوکیٹس فرنڈ وہ جو ہے ہم نے پریزن سے لیا ہے جو بھی ہم بلاری جیل سے بانگلور جیل سے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کی چھبیس بیس ایسے cases جو ایک cases دو cases جس کے پاس پیسا تھا وہ رہائی ہو گئی تو ایکچوال جو کام ہے اب شروع ہوا ہے جو ہم شروع کرے وہ ہم ختم کریں گے جو ہمارے جو مالدار ہیں کام کرنے والے ہیں وہ آگے آگے ہیں اور ان کے پرستی میں کام ہو رہی ہے ہم رہے جو دیگل کا جو بھی ہم فری کر رہے جو بھی ہم لوجیسٹک سی ہم فری کر رہے جو بھی ہمارا جو سرویس ہے اور رہی شوری کی بات شوری بات جو بھی شوری دے رہے وہ جو دے رہے وہ بھی پیسے کے لئے لیکن جو 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 لے کے آنا لے جان ان کو شوری دی آنے کے واس جو خرچہ ہوتا وہ خرچہ وہ لے رہے اب جو ڈیٹا جو ہم کو ملا ہے and then we are working on it 375 100 trials تھے Bangalore jail میں اس میں 165 کا رہائی ہوئی ہے 165 کا رہائی بہت سارے advocates کے محنت سے ہوئے دوسرے چند advocates ہیں ان کے طرف سے بھی ہوئی ہے اور ہمارے طرف سے بھی شروعات ہو گئی ہے اب جو بچا ہے 210 210 کا رہائی ہونے کا ہے ڈیٹا ہے 210 جو ہے اس کے لئے ہم پوری طریقے سے کوشش کر کے ان کو رمضان کے پہلے کوشش ہماری تھی جو effort لگا رہے ہیں لگانے دو اس کے بعد جو باقی بچا ہے نا ہم کافی کسی کے بلے سے بھلا ہونے دو ہمارا کہنا ہے بہت سارے advocates جیسے ہیں وہ اپنا services کے لئے payment پوچھ تے کچھ نہیں ہے ہمارا کام کھ کھ کرنے والے ہیں اور نہیں کرنے والے اس کا clarity چاہیے ہمارا بہت clarity ہے ہم لوگ بینہ پیسے کے کر رہے ہیں جب کام ہو گیا ہمارا ٹائم آ گیا ہم لوگ کوشش کر پور کو نکال گے اس کے الحمدللللہ جو بھی کوشش ہے ابھی جو ہے اس کے ساتھ میں آڈ کر نا چاہتا ہوں 93 accused اس میں 5 accused absconding 93 accused investigation pending ہے وہ کبھی بھی arrest ہو سکتے ابھی 93 اور NAE کا information ہے اور بڑھنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹرائل بھی ہے ابھی بیل لیا چلو ہو گیا کام نہیں کلنا ہے اس کے لئے ہم نے سیکھول ایڈوکیٹ فرنٹ سے ٹیم بنایا ہے جو آگیمنٹ کریں گے ہمارے سینر ایڈوکیٹ اوسمان صاحب ہیں مزفر صاحب ہیں جو کرمنل ایکسپرٹ ہیں وہ ٹرائل چلائیں گے اور بیل جو ہے صرف تاککہ لگ جو ٹیمپوری ایکوٹل ہوا ہے مزا ایدھر نہیں ہون ہم نہیں ہون دیں گے ہم کوشش کریں گے جل سے جل ٹرائل ختم ہو اور جل سے جد ان کا ایکوٹل ہو اس کے لئے ہم کوشش کریں گے اور لگی بات جو دوسرے پیٹیشن سے جو اسی ایکسٹ ایکٹ میں جو ہے اس میں تھوڑا کامپلی کیشن تھا کوئی اس کو ٹچ نہیں کیا تو اس کا جو بیل پیٹیشن سے ہم فائل کر رہے UAPA UAPA اس کے بارے میں اسمان سب بات کریں اس کے بارے میں ہم نے فائل کیا ہے UAPA میں آپ تک کوئی فائل نہیں کیا ہم پہلے ہیں کی ہم UAPA میں انشاءاللہ بیل دلائیں گے یہ is concern there are 25 accused against whom these charges under UAPA is imposed now our main task is to get these accused on now there are the NIA after investigation has invoked section 16 18 and 20 section 16 is the punishment section of section 15 so we can presume that section 15 is also there section 15 is act of terrorist act so the terrorist act the main object of the section 15 the terrorist act is to unsettle the integrity unity of India now you are all aware that this was an incident which had happened spontaneously on being learned that a whatsapp post or facebook post has been posted in by a person in the social media and all of a sudden the people gathered there and there was a commotion so first of all whether there is a conspiracy there whether there is an act of terrorism there and they also say that they were the people they these people against whom the UIPA has been charged they say that they were part of a terrorist organization now terrorist organization has been defined under the schedule of UIPA such organization was not there and they say that one political party who has not which is not there in the schedule of that act then these are the sections and conspiracy they say that and these are the things we will bring to the notice of the court and we will definitely we will take a contention that these neither of this any of this neither section 15 16 18 or 20 are attracted this is our main task so we are hopeful of getting bail for these people who we think that we are innocent we have filed about 9 accused persons in DJ Hurley case and we are going to file 10 accused persons in KG Hurley then as far as the SCST prevention of atrocities case is concerned then they have invoked that Mr. Aganta Srinivas Murthy being a member of schedule caste therefore that provisions of that act has been invoked now we are also hopeful of getting bail in that about 52 people against whom the SCST act has been imposed and we are also going to file bail petition for them now on an overall analysis what we feel that and the discussion we have made we are hopeful of getting well but it may take some time now as far as the UAPI act is concerned there is a there are some provisions there are taken we have to examine whether proper sanction has been taken and it also say that the bail has to be granted in a very you know that there is a reverse onus there is a reverse onus in that and we have to prove that or the court which grants the bail has to come to a conclusion that there is no prima facie case that is section 43 D5 and out there so we have to examine all these things and we have to take a contention before the court so that we will be able to get bail then we are awful of that inshallah we will be doing that one thank you